یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو اسلام علیکم ورحمد اللہ وبرکاتہو میرا نام سائلے میں ممبئی سے ہوں میرا کشن یہ ہے کہ زید کی زکاة کی ڈیٹ ایک جنوری سے چالو ہو جاتی ہے اب ایک تاریخ کو زیاد کی پاس آلریڈی ایک لاکھ روپے اس کے پاس تھے اب چھے مہنے بعد اس نے گورنمنٹ بینک سے کچھ سکیم آئی تھی گورنمنٹ کی اس کے تحت اس نے پچاس ہزار کا لون لیا اب اس نے کم انٹریس پہ اس کو بینک نے لون دی اب اسی پیسے کو پچاس ہزار روپے کو اس نے اسی بینک میں ایف ڈی کر دیا ایف ڈی کرنے پہ اس کو کچھ زیاد انٹریس مل رہا تھا زیاد پیسہ مل رہا تھا تو اب جو لون اس نے لیا ہے وہ اس کو ہر مہنہ کچھ پیسہ اس کو دینا پڑے گا ملہب پاچ ہزار کے انسٹرول میں جو ہر مہنہ اس کو دینا پڑے گا بینک کو اب آنے والی اکتریس ڈیسیمبر کو وہ زکاة کیسے نکالے ملہب اس کا نیٹ اماؤنٹ کیا رہیں گا کس پہ اس کو زکاة ڈائی پرسن نکالنا پڑے گا رہنمائی فرما دے صحیح جو کچھ آپ نے سوال میں بیان کیا نا کہ ایک لاکھ روپے کسی شخص کے پاس موجود ہے جس پہ ایک سال ہو گیا اور یہ جو سال دیکھا جاتا ہے وہ جنوری فروری سے نہیں دیکھا جاتا بلکہ اسلامی مہینوں سے دیکھا جاتا ہے کیونکہ اگر آپ جنوری فروری سے دیکھیں گے تو سکتا ہے کہ یہ دن بعد میں آگے پیچھے ہوتے ہیں چاند کے مہینوں کے حساب سے تو اس میں زکاة میں تاخیر بھی ہو جائے تو بہتر یہ ہے کہ جب زکاة فرض ہوئی تھی اس جنوری میں اسلامی مہینہ تاریخ کون سی تھی اس کا اعتبار ہے اس کا خیال رکھیں پھر ہر مہینے اسی مہینے کا خیال رکھیں پھر چاہے وہ مہینہ جنوری میں آئے اسلامی یا پھر مارچ میں آئی یا دسمبر میں آپ کو اس کے حساب سے زکاة ادا کرنی ہے پہلی چیز یہ خیال رکھیں دوسرے ایک ایک دفعہ زکاة ادا کر دی اسی مال کی ایک سال اس میں مکمل ہونے کے بعد اور اگلے سال سے پہلے آپ جیسا آپ نے بتایا کہ لون لیا گیا اور اس کے افڈی کرا دی گئی تو اور پھر لون کی قیمت جو ہے وہ ادا کی جا رہی ہے تو جو بھی بندے کو پر کرز ہوتا ہے جب اس کی زکاة ہوگی تو اس وقت وہ کرزہ یعنی لون کا کتنا پیسہ اس پر باقی ہے اس کرزے کو یا جو کشت وغیرہ دینی ہوتی ہیں جس حساب سے آپ نے ایکزامپل دیا کہ تھوڑے تھوڑے پیسے ہر مینے کٹواتے جاتا ہے کوئی شخص تو اب بچے ہوئے کتنا اماؤنٹ بینک کا اس کو ادھار دینا ہے وہ کرزہ ہٹانے کے بعد جو اس پر مال بچے گا ان دونوں پر زکاة دے گا یعنی جو ایک لاکھ روپیہ کیش بچے گا اس پر بھی ہوگی پلس جو اس نے پچاس ہزار کی افڈی کرائی ہے یا جتنے کی افڈی کرائی ہے وہ افڈی اور افڈی سے ملنے والا ایکسٹر اماؤنٹ مسئلن یہ کہ پچاس ہزار کی افڈی کرائی ہے اور ایک سال بعد اس کی قیمت جو ہے وہ پینسٹھ ہزار ہو جائے گی یعنی پندرہ ہزار کا پروفٹ ہوگا تو پینسٹھ ہزار پلس ایک لاکھ جو اس کے اوپر تھا ان سپے زکاة ہوگی اب بینک کو کتنا دینا ہے مسئلن دس ہزار دینا ہے تو ایک پینسٹھ میں سے وہ دس بندہ جو کرزے کے دینے اس کو گھٹا سکتا ہے تو کرزے کے پیسے جو ادا کرنے ہیں چاہے ان کو فوراں ادا کرے یا تھوڑا رکھ کے ادا کرے اس کو زکاة میں سے نکالنے کے بعد بچے ہوئے رکم پر مال پر یعنی زکاة دے گا اور وہ ایف ڈی بھی اس میں شامل ہوگی ایف ڈی کا نفع بھی شامل ہوگا اور جو پچھلے سال زکاة دی تھی وہ زکاة کا مال بھی اس سال اگر باقی رہتا ہے دوسری شرطیں پائی جاتی ہیں تو وہ جو ہے وہ اس کو بھی ادا کرنا ہوگا کب سے اپنی خطاؤں کا شمارہ جائے گا